چھترپور میں دلد پریوار کی دبنگوں نے بری طرح پٹائی کی معاملہ جب پولیس تک پہنچا تو ایکشن سے پہلے ہی آروپی فرار ہو گئے پولیس نے تین آروپیوں کے خلاف ایسی ایسٹی ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا ہے ان پر آروپ ہے کہ دلد پریوار کو جبرن کھیت میں مزدوری کراتے تھے جب پریوار نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو مار پیٹ کی گئی گرامینوں کا کہنا ہائی کے شکایت کے بعد دبنگوں کی دہشت سے پیرت گاؤں سے پلائن کر گئے ہیں گریٹر نویڈا کے تھانہ دنکور پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے بیتے چھے مارچ کو ہوئے وردھ مہیلا کی ہتیا کا خلاصہ کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرستار کیا ہے مہیلا سے یوکوں کا گھاس اور گیہوں ڈالنے کو لے کر ویواد ہوا تھا اس کے بعد دونوں شراب پی کر مہیلا کے گھر آ پہنچے اور ٹریکٹر اور ٹولی کو جوڑنے والی لوہی کے روٹ سے مار کر مہیلا کی ہتیا کر دی تھی چھترکور زیلا پریشاسر نے عویت شراب کے خلاف ابھیان چھیر دیا ہے پولیس اور منجسٹر شراب کی دکانوں کی سگھن چیکنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھی عویت شراب بنانے والی لوگوں کے ٹھکانوں پر چھاپا مار کر بھٹیوں کو نشٹ کیا گیا پریشاسر نے چھتاونی دی ہے کہ عویت شراب کے خلاف کسی کی سنلکتتہ پائی گئی تو سخت کار روائی کی جائے گی راجستان کے سوائی مادھپور میں اٹھارت دینوں سے لاپتہ ویکتی کا شب برامد ہوا ہے شب ایک کونے سے ملا مر تک بارہ مئی سے گھر سے لاپتہ تھا پولیس کو اندیشہ ہے کہ ستر سے اسی فیٹ گہرے کونے میں گرنے سے اس کی موت ہوئی ہے حالانکہ پولیس ہتیا سمیت سبھی پہلوں کی جانچ کر رہی ہے اتھر پردیش میں مزفر نگر میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مر بھیڑ کی خبر ہے روحانہ پولیس چیک پوسٹ کے پاس چیکنگ کے دوران بائک سوار دو بدماشوں سے پولیس کی مر بھیڑ ہو گئی فائرنگ میں پچیس ہزار کا ایک انعامی بدماش گھائل ہو گیا وہیں بدماش کا دوسرا ساتھی پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے گھائل بدماش کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل ایک تمنچہ اور چار کارتوس برامت کیے مہر راستر کے پیمپریش چنچوار سے پولیس نے ایک فرضی ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے ڈاکٹر پچھلے کئی سال سے شہر کے نیجی اسپتالوں میں مریضوں کا علاج کر رہا تھا حیرت یہ ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی میڈیکل ڈگری ہے اور نہ ہی اس نے کوئی نرسنگ کورس کیا ہے پولیس اب اس تفتیش میں جھڑ گئی ہے کہ کیا اس کے علاج کے دوران کسی ویکتی کی موت تو نہیں ہوئی تھی جھارکھن کے جمشید پر میں ندی میں نہانے گئے ایک بچے کی ڈوبنے سے موت ہو گئی جبکہ ستھانیے لوگوں کی مدد سے اس کے ساتھی کو بچائے گیا دوسرے بچے کی حالت ابھی گم بھیر بنی ہوئی ہے پریوار والوں کا برا حال ہے پولیس اور گوتا خور بچے کی تلاش کر رہے ہیں توفان اور بھاری بارش کے وجہ سے ندی کا جلستر بڑھا ہوا ہے اتر پردیش کے مزفر نگر میں گنگ نہر میں پولیس ایک یوبتی کا شو تلاش رہی ہے ایک آروپی نے یوبتی کی ہتھیا کرنے کے بعد قبول کی ہے پولیس کے مطابق آروپی نے بتایا کہ ہتھیا کے بعد یوبتی کا شو گنگ نہر میں پھینک کر فرار ہو گیا تھا اب پولیس گنگ نہر میں گوتا خوروں کی مدد سے لڑکی کا شو تلاشنے میں جھٹی ہوئی ہے مدھے پردیش کے چھتر پر پولیس نے سیکس ریکٹ کا بھنڈا پور کیا ہے پولیس نے چھاپے کے دوران موقع سے چھے لوگوں کو گرفتار کیا جس میں تین سیکس ورکر ہیں پولیس سے ملی جانکاری کے انصار سیویل لائن تھانا کشیتر کے درگا کالونی میں بنے ایک مکان میں سیکس ریکٹ چل رہا تھا موقع سے پولیس نے ایک کار کچھ فوٹوگراف اور موبائل فون ضبط کیا ہے دلی پولیس نے ریم ڈیسیویر انجیکشن دینے کے نام پر آن لائن تھگی کرنے کے آروپ میں ایک یوبتی کو گرفتار کیا ہے اٹھارہ سال کی یوبتی کی گرفتاری مدھے پرادیش کے سیونی زیلے سے کی گئی ہے پولیس کے مطابق آروپی یوبتی لوگ ڈاؤن کے دوران سوشل میڈیا کے ذریعے پیرت پریواروں کی پہچان کرتی اور پھر ان سے سمپرک کرتی تھی پریشان لوگوں کو یہ ریم ڈیسیویر انجیکشن دینے کا بھروسہ دیتی اور پھر آن لائن پیسے ٹرانسفر کراتی تھی ایک بار پیسہ مل جانے کے بعد پیرتوں کے فون کال اٹھانا بند کر دیتی تھی اتر پردیش کے کنوج میں ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے کھیت سے تربوز توڑنے پر گاؤں کے دمنگوں نے دو نابالک بچوں کی بری طرح پیٹائی کی اور پھر سر پر تربوز رکھوایا اور کپڑوں پر چور لکھ کر پورے گاؤں میں گھومایا معاملے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آئی اور عروفی شخص کو گرفتار کیا گیا